اور اب کچھ خبریں کھیل کے میدان سے کا وقت آ گیا پانچ سال کے دوران تین مختلف عوضوں پر کام کیا جن کے ساتھ کام کیا اور جو کچھ حاصل کیا اس پر فخر ہے واضح ہے کہ پاکستان کرکڑ بورڈ نے ایک عزیزتہ سالی یوزرینڈ سے تعلق کرنے والے گرانڈ برینڈ بانڈ کو دو سال کے لیے ہیڈ کوچ مقرد کیا تھا وہ اسے کب دوزار اٹھانس سے دوزار بیس تک پیلنگ کوچ کی ذمہ داریاں نے بات چکے ہیں برینڈ بانڈز کا لینڈ کی ٹیم کے کوچ بھی رہ چکے ہیں سیٹی نے ٹیسٹ میچ کے اقتدام پر کومی ٹیم کے وگڑ کیپر بیٹھر محمد ازوان ایک مطباق پھر سوشل میڈیا کی زیند بن گئے کومی ٹیم کے وگڑ کیپر بیٹھر محمد ازوان کی پنگ ٹیسٹ میچ اقتدام پر سابق اسٹیل بیو پاسٹ بولر گلینہ میں گران فاؤنڈیشن کی ہاتھون ممبر سے ہاتھ نہ ملانے کی ویڈیو وائر رکھو گئی اسلام آباد ہائیکور نے پاکستان ہاکی فائیڈیشن کا نیا صدر مقرد گانے پر وزیراعظم انوار اللہ کاکر کو نوٹس جاری کر دو گئے جواب تک کر دیا تفصیلات کی مطابق نگران وزیراعظم کو پاکستان ہاکی فائیڈیشن کے پیٹرن انچیپ کے طور پر نوٹس جاری کیا گیا ہے چیف جیسے سامر فاروق نے ہٹھائے گئے صدر بریگیڈیا ریٹائر محمد حالد سجاد کوگر کی درخواست پر نوٹس جاری کیے دائر درخواست میں پرڈیشنر نے اپنی جگہ تاریخ منصور بکٹی کو پاکستان ہاکی فائیڈیشن کا ایڈاک بنیاد پر صدر برنانی کا نوٹس جاری کیا تھا چیف جیسے سامر فاروق نے درخواست پر سمات کا تحلیلی حقونامہ جاری کر دیا حکم نامے میں کہا گیا کہ پرڈیشنر کے وکیل کی مطابق وزیراعظم نے 21 دسمبر 2023 کو تاریخ بکٹی کو ہاکی فائیڈیشن کا صدر مقرد کیا پرڈیشنر 18 اگست 2024 کو چار سال کی مدد کے لیے ہاکی فائیڈیشن کے صدر منتخب ہو گئے پاکستان ہاکی فائیڈیشن کے صدر کی چار سالہ مدد مکمل ہونے پر آئندہ الیکشن 2024 میں ہوں گے